کہ اگر مسلمانوں کو سیاست کرنا ہے تو سیاست کا کیا انداز ہو اس کا طریقہ بھی شریعت نے بتلایا ہے جس کو شریعت کے اسطلاح میں خلافت کہا جاتا ہے کہ خلافت یہ شریعت کے سیاسی نظام کا نام ہے کہ خلافت اس کو کہا جاتا ہے یہ اب ہمارے لئے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم خلافت کے برکات سے بھی محروم ہو چکے ہیں اور خلافت کیا چیز ہے یہ بھی ہم نہیں جانتے ورنہ ایک زمانہ تھا بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ ہندوستان ہی کی ایک غیور ماں نے اپنے جلیل القدر بیٹے مولانا محمد علی جوہر کو یہ نعرہ دیا تھا کہ بیٹا خلافت پر اپنی جان دے دینا کہ خلافت کو باقی رکھنے کے لئے اپنی جان بھی دینے پر جائے تو اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دینا یہ ایک ماں نے اپنے بیٹے کو سکھایا تھا اور پھر وہ بیٹا جب اس تحریک کو لے کر اٹھا تو پورے ہندوستان میں اس کی آواز گنجی تھی اور ہندوستان کا بچہ بچہ خلافت کو جانتا تھا خلافت کے بہترین اثرات کو پہچانتا تھا اس کی برکات کو محسوس کرتا تھا لیکن بہرحال ایک عرصہ ایسا گزرا ہے کہ اب مسلمان نہ خلافت کو جانتے ہیں نہ اس کے اثرات کو پہچانتے ہیں نہ اس کی برکات سے یہ کوئی محسوس کرتے ہیں تو اس وجہ سے بتلانے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ خلافت کیا چیز ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس سے پہلے یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودع کے موقع پر جو بہترین احکامات امت کو دیئے صحابہ اکرام کے ذریعے سے اس میں ایک حکم یہ بھی تھا کہ نظام سیاست مسلمان کیسے چلائیں گے تو حضرت ام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتی ہیں بلکہ ان کے پوتے حضرت یحییٰ بن حسین یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی دادی سے یہ واقعہ سنا وہ یہ دادی فرماتی تھی کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجت الودع میں شرکت کی اور وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیئے جو ہدایات دی ان کو میں نے باقاعدہ سنا اور فرماتی ہے ایک نہیں کئی ہدایات ہم کو دی ان میں سے ایک ہدایت یہ تھی کہ کہ اگر تم پر کسی کو امیر بنا دیا جائے ایک ایسے شخص کو جو غلام بھی ہو اور جو ظاہری اعتبار سے ناک اس کی چپٹی ہو اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کا سر کشمش کی طرح چھوٹا ہو اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ کالا کلوتا ہو اگر ان تمام خامیوں کے باوجود اگر تم پر کسی کو امیر بنا دیا جائے تم پر کسی کو خلیفہ بنا دیا جائے تو فَسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا تو تم پر لازم ہے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو اور اس کی بات مان کر زندگی گزارو البتہ ایک شرط بتلائی کہ ایک شرط کا ہونا ضروری ہے یہ شرط اگر اس امیر میں پائی جاتی ہے تو آپ پر لازم ہے کہ اس امیر کی اطاعت کرو اور وہ شرط یہ ہے یقودکم بکتاب اللہ جو اللہ کی کتاب کے ساتھ تمہاری قیادت کرے تمہاری قیادت اور امارت کرے وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ اگر یہ شرط جس میں بھی پائی جائے اور اس کو امیر اور خلیفہ متعین کر دیا جائے تو اب اس کی اطاعت لازم ہے اس کی بات کو سننا فرض ہے چارہ ایکار نہیں ہے